اسلام علیکم ایوٹیوب چینل میں جو بھی پروسس ہے وہ سب بتا دیں تو میں نے کہا کہ اس کی پروپر ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ سب سے شیئر کر لیتی ہوں کہ کس طرح کا اور کیا کیا پروسس ہے ریاضل جنہ میں جانے کے یعنی کے نفل ادا کرنے کے تین آپشنز میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے اپنے پورے سفر میں ابھی تک observe کیے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے لوگ جا سکتے ہیں تو آج میں آپ سے کے تین پوائنٹ شیئر کروں گی ریاضل جنہ کی حاضری شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ٹیپس ہے وہ سب شیئر کروں گی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلا چانل کو سبسکرائب کر کے بی لائک این پریس کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کریں اچھا جی ریاضل جنہ میں جانے کے تین طریقوں میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جس دعا مانگنی ہے دل میں یہ ایمان عقیدہ رکھنا ہے کہ جب آپ کی حاضری ہے جس وقت ہے جس دن ہے جس لمحے ہے آپ نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے سب سے زیادہ جی دعا مانگنی ہے اور دعا مانگنے کے بعد جو آگے کے دو آپشنز ہیں ان میں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جن کے پاس پرمیٹ تھا لیکن وہ نہیں گئے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کوئی پرمیٹ نہیں تھا اور وہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب پہلا آپشن کو یہ ہو گیا کہ آپ نے گمبت خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں اندر آنا ساتھ ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں یعنی کہ ریاضل جنہ میں آ کر اگر نفل ادا کرنا ساتھ ہوں تو میرے لیے تمام راستے تمام چیزوں کو آسان کر دیں آپ نے بس یہی دعا کرنی ہے انشاءاللہ سب کچھ آسانی سے ہوتا جلا جائے گا دوسرا طریقہ جو مین طریقہ ہے وہ ہے جی پرمیٹ لینے کا یہاں پر پرمیٹ پہلے اتمرنا ایپ سے مل رہا تھا اب اتمرنا ایپ کو چینج کر کے انہوں نے نسک ایپ کر دیا ہے نسک ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہاں پر آپ وہاں پر اوپر تیم طرح کے آپشنز ہوں گے سب سے پہلا جو ہوگا وہ یہاں پر سٹیزن کا ہے گلف کا ہے تھرڈ آپشن ہے وزیٹر آپ نے وزا نمبر لکھنا ہے اس کے اندر پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر ای میل وہ آپ کو ای میل پر کوٹ بھیجے گا آپ انٹر ہو جائیں گے یعنی کہ آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اس ایپ پر اور آپ کو پھر تمام جو ہے وہ سلوٹس دیکھنے لگیں گے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کی ساری انفرمیشن بھی دے تیسرا طریقہ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پر پیچھے میرے گمبادے خزرا ہے گمبادے خزرا کا جو 37 نمبر گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے ایک حج انڈ عمرہ سرویس سینٹر بنا ہوا ہے وہاں آپ جائیں اپنا ٹکٹ اپنا وزا اپنی نسخ ایپ دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو پرمیٹ نہیں مل رہا ہے چونکہ بہت زیادہ سلوٹس بک جاتی ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے دن آپ کے پاس possible ہوتے ہیں یعنی کہ جتنے دن آپ یہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو ٹائم سلوٹ نہیں ملتی ہے تو آپ وہاں جائیں وہاں جا کر اپنا وزا ٹکٹ اور نسخ ایپ دکھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کو پرمیٹ نہیں مل رہا تو وہ آپ کو خود ہی پرمیٹ دے دیتے ہیں اور اس طرح بھی آپ حاضری کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے کہ ایپ پر کس طرح لینا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں پر کہ وہ جو سرویس سینٹر ہے وہ کہاں ہے دیکھیں جی یہ میرے پاپا کا میں ابھی آپ کو پرمیٹ دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ مین کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ومن نہیں آئے گا کیونکہ پاپا ریجسٹرڈ ہے اس کے اندر اب یہ نام پوچھے گا کمال الدین سوہروردی آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے کانٹینیو کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں صرف ابھی پندرہ تاریخ دکھا رہا ہے کہ اس کا ٹائم ہے وہ بھی کتنا بجے ہے دھائی سے تین بجے اور تین سے ساڑھے تین بجے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ یہ ٹائم لے سکتے ہیں یعنی کہ ابھی صرف یہی ٹائم سلوٹ اویلیبل ہے یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پر ٹائم سلوٹ اویلیبل ہوتی ہے زیرو زیرو یعنی کہ زیرو زیرو اٹ مینز بارہ بج رہے ہیں اور بارہ بجے کون سے اگر آپ نے فر ایکزیمپل یہ پندرہ تاریخ ہے اب یہ پندرہ تاریخ میں اگر یہاں پر ٹائم آرہا ہوتا زیرو زیرو اور اس کے بعد زیرو زیرو ٹھیک ہے تو اٹ مینز کہ آپ نے چودہ کی رات یعنی کہ جس تنہ بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے بارہ بجے پندرہ لگ جاتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کافی سارے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر پندرہ تاریخ کا زیرو 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 کا ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ پندرہ کی رات جاتے ہیں جس ٹائم وہ جاتے ہیں وہ سولہ کی رات ہوتی ہے کیونکہ چینج ہو جاتا ہے ٹائم یعنی کہ جس وقت ڈیٹ چینج ہو جائے گی ڈیٹ چینج ہوگی تو وہ ڈیٹ آپ کو مل رہی ہوگی اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ جو تین دکھا رہا ہے یہ رات کے تین بجے ہیں اگر یہ دوپہر ہوتا تو اس وقت یہ پندرہ دکھاتا یہاں پہ ایسا ٹائم چلے گا کافی سارے لوگ اس میں بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اکیس کتنے بج رہے ہیں تو اکیس جی نو بجتے ہیں بائیس دس بجتے ہیں جب دوپہر میں بارہ بجتے ہیں تو اس کے بعد ایک نہیں بجتا اس کے بعد اس کے اندر تیرہ بجتے ہیں پھر دو بجتے چودہ ہے اس طرح کا اس کے اندر ٹائم سلوٹ ہوتی ہے اب آپ جو بھی ٹائم ابھی جیسے صرف یہی ٹائم آویلیبل ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ عمرے کے لیے لیں گے ابھی عمرے کے لیے دیکھتے ہیں ہم کون کون سے ٹائم آویلیبل ہے ابھی عمرے کے لیے جی دیکھیں یہ سب ٹائم آویلیبل ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ابھی وہاں پہ ٹائم سلوٹ اس طرح نہیں آرہی ہے تو یہی پہ دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ جو بارہ سے دو بجے تک کا ٹائم ہے تو یہ اٹھارہ تاریخ ہے نا تو یہ اٹمین سترہ تاریخ کی رات بارہ بجے سے دو یعنی کہ جس وقت اٹھارہ تاریخ لگ جائے گی یہ اس وقت کا ٹائم ہے پھر دو سے چار چار سے چھے یہ صبح چھے بجے ہے یہ شام چھے بجے نہیں ہے پھر چھے سے آٹھ آٹھ سے اب یہ دیکھیں بارہ بجنے کے بعد بارہ کے بعد کیا ہوا بارہ سے چودہ یعنی کہ یہ دو پہر بارہ سے چودہ ہے جو رات بارہ سے دو ہے وہ یہ والا ٹائم ہے یعنی کہ زیرو زیرو سے دو یہ رات کا ٹائم ہے اور یہ جو ہے یہ دو پہر ہے پھر یہ دو پہر کے دو سے چار ہے یعنی کہ چودہ سے سولہ جو ہے وہ دو سے چار ہے سولہ سے اٹھارہ چار سے چھے ہے اٹھارہ سے بیس چھے سے آٹھ ہے اور بیس سے بائیس جو ہے وہ بیس سے بائیس جو ہے وہ آٹھ سے دس ہے اور دس بائیس سے جو یہ تئیس ففٹی نائن ہے اٹھ مینز یہ رات کو دس بجے سے بارہ بجے تک ہے اب اگر آپ یہ لیں گے اٹھارہ کا اتنے بجے کا تو یہ آپ نے سترہ کی رات جب ڈیر چینج ہوگی تب جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ٹائمنگز ہیں یہ دوپہر کے ہوں گے میں سمجھا پائی ہوں اچھے طریقے سے اس طرح آپ نے جی پرمٹ لے لینا ہے وہ پرمٹ آپ کو اس طرح مل جائے گا ابھی ہم نے عمرہ کرنا ہے انشاءاللہ جی ہم یہاں سے جائیں گے تیرہ تاریخ کو تو فور سیف سائٹ اگر میں تیرہ تاریخ کا پرمٹ لے لیتی ہوں کہ رات اگر میں نے پرمٹ لے لیا ہے دس بجے سے یا میں چلے ہم تیرہ کی رات اگر پہنچیں گے تو چودہ تاریخ کا پرمٹ لے لیا میں نے بارہ بجے سے دو بجے تک ٹھیک ہے اب یہ پوچھ رہا ہے جی آپ انسٹرکشن فالو کر رہے ہیں تو جی ہاں انشاءاللہ کریں گے اب یہ ایشو کر رہا ہے پرمٹ اب دیکھیں یہ جو چودہ تاریخ رات ہے یہ مطلب یہ ہے کہ تیرہ تاریخ کی رات کو ہم نے عمرہ کرنا ہے جب چودہ تاریخ لگنے والی ہوگی اس طرح کا جی پرمٹ آ جائے گا اب کافی سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں اگر ایپ کھولتے ہی آپ کو یہ پرمٹ نہیں نظر آ رہا ہے اگر ایپ کھولتے ہی آپ کو پرمٹ نہیں نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ جو آپشن ہے پرمٹ اس پہ جانا ہے اس پہ دیکھیں یہ آ گیا عمرہ کا پرمٹ اور پاپا کے جو پہلے پرمٹ گزر چکے ہیں یہ پاسٹ پرمٹ یہ پہلے مطلب ان کا سلام کا پرمٹ تھا اور یہ عمرہ کا پرمٹ تھا یہ تو ہو گیا جی پرمٹ لینے کا پروسس اس کے بعد ہے جی یہ حج انٹ عمرہ سرویس سینٹر یہ دیکھیں جی یہ ہے گمبہ دے خزرہ وہ ہے 37 نمبر گیٹ اور وہ ہے 36 آپ اس گیٹ سے یہ دیکھیں گے اور باہر والا گیٹ جو ہے وہ 364 ہے یہاں پہ یہ سرویس سینٹر بنا ہوا ہے آپ یہاں سرویس سینٹر میں آئیں اپنا ٹکٹ اپنا ویزہ اپنا نسو کیپ سب کچھ دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو پرمٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ آپ کو پرمٹ خود ایشو کر دیں گے اچھا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے جیسے مرد حضرہ سلام پیش کرتے ہیں ایسے ہی اب لیڈیز کے لیے بھی نفل ادا کرنے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے اگر آپ نفل کے علاوہ صرف سلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو فجر اور اشا کے بعد آپ 32 نمبر گیٹ سے اندر چلے جائیں یعنی کہ آپ 32 نمبر گیٹ سے اندر ہوں گے آپ وہی پہ نماز ادا کریں اور اس کے بعد اندر چلے جائیں تو آپ وہاں پر صرف سلام پیش کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد تو بہت ہی زیادہ خالی ہوتا ہے تو آپ بہت آسانی سے سلام پیش کر سکتے ہیں اور جو لیڈیز کے لیے پرمٹ ہے وہ بھی اشا اور فجر کے بعد ہی ہے یعنی کہ جب اشا کی جماعت ہو جاتی ہے اور فجر کی جماعت ہو جاتی ہے اس کے بعد لائنز لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور جن کے پاس پرمٹ ہوتا ہے انہیں جانے دیا جاتا ہے آئین جی لگتی ہے یہ ہے گمبتی خزرا یہ ہے جی 37 نمبر گیٹ آپ نے اس طرح آنا ہے اس طرح انہوں نے یہ بیریئرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہی پہ جس طرح وہ مرد حضرات جا رہے ہیں یہی پر خواتین کی لگتی ہے جی لائن اب آپ جا کر جی پروسس دیکھئے کس طرح میں میرے پاس پرمٹ تھا اور کس طرح میں ریاضن جنہ جا کر آ چکی ہوں اس کے بعد جی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جی لگیں گی لائنز اب کچھ آگے جا چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ بورٹس دیکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ لیڈیز کھڑی ہیں جو آپ کا پرمیٹ چیک کرتی ہیں اس طرح ہم پیچھے کھڑے ہیں ہمارے جو پیچھے بھی لوگ ہیں اور اس طرح لگتی ہیں جی لائنز یہاں سے پھر اس طرح لائنے بننے گی پہلے زیادہ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پھر لائنے لائنے بننے گی اور پھر ایک ایک لائن ملے پر جانے میں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پرمیٹ چیک کیا جائے گا وہ کھڑی ہے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکتی پرمیٹ دکھانے کے بعد آگے آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ جی پرمیٹ چیک کر کر آنے دیا ہے اب ہم اس طرف سے جائیں گے اور انشاءاللہ ریا سلچنا چاہیں گے جب زیادہ ویٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ایک دروازہ اس طرف سے جانے دیتے ہیں اور ایک 37 سے اس وقت دیکھتے ہیں کہ کہاں سے جانے دیتے ہیں جب ہم اس طرف سے آئیں گے خواتین کے یہاں پہ پرمیٹ چیک ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی ویٹنگ ایریا ہے لیکن ابھی شاید اتنا رش نہیں ہے تو یہ ہے جی 37 نمبر گیٹ اور یہاں سے جائیں گے جی اندر جی جی اس طرح لائیں جایگی اور جب راستے میں جی انہوں نے دیا ہے زمزم ویسے یہاں پہ بھی جب پہلے وہاں ویٹنگ ہوتی ہے پھر یہاں ویٹنگ ہوتی ہے لیکن ابھی بس وہی سامنے کی جگہ پہ ویٹنگ ہے یہ سہاں جی لائن کے بعد جانے دے رہے ہیں یہاں ہے جی ریاض الجنہ جندر والا حصہ ہے یہ ہے جی ریاض الجنہ کافی ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ بھئی وہاں ریاض الجنہ میں جا کے کیا پڑھیں ویسے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں میرا اپنا پرسنل ایکسپیڈینس ہے کہ میں درود تاز جتنی بار ہو سکتا ہے اتنی بار پڑھتی ہوں آپ ویسے جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں یہ اس طرح جو گرین ہے یہ ہے پانچ ستون اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ستون آئیشہ پر دعا قبول ہوتی ہے پوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک جانے کی جگہ مل جائے یہ ہے جس ستون آئیشہ کوشش کرے اگر آپ کو یہاں جگہ گلتی ہے سب سے آگے ہیں میمبر کے برکوئی ساتھ اس میں ستون آئیشہ پر اب چونکے پوری ہی مسجد میں جو ہے وہ گرین کارپٹ بچھا دی ہیں یعنی کہ اب ہر جگہ جو ہے گرین کارپٹ ہوتا ہے میرا پوری مسجد میں جو ہے وہ ریڈ کلر کے کارپٹ ہوتے تھے اور صرف ریاض دلچہ نام گرین کارپٹ ہوتے تھے لیکن اب ریاض پوری ہی مسجد میں گرین کلر کے کارپٹ ہے تو لوگوں کا پروبلم یہ ہے کہ وہ کس طرح دیکھیں تو جہاں پر یہ جو پلر ہے یعنی کہ کچھ بھی ان پر نہیں ہوا یہ نورمل مسجد کے ہیں اور جو وہ والے پلر ہیں اس طرح جو گولڈن یہ ہے جو ریاض دلچہ نام اصل تو جو آگے تمام جتنے بھی پلر ہیں سب پر یہ اس طرح کے یہ دیزائننگ ہے تو یہ جو ہے وہ ریاض دلچہ نام کی پہچان ہے کہ آگے سارے پلر ایسے ہوں گے یہ جو سادے پلر ہیں یہ پوری مسجد کے ہیں اور چونکہ پہلے یہاں پہ بھی ریڈ کلر کا کارپٹ ہوتا تھا جسٹ آگے جو ہے وہ گرین کلر کا کارپٹ تھا اس کے کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں الحمدللہ ممہ کے ساتھ یہاں پر آنے کا خواب ہوا جی الحمدللہ پورا اب بس بار بار آنا انشاءاللہ جلدی جلدی ہو جائے گی جی حاضری تو اس طرح آپ آئیں گے اور یہاں پہ ہے ایکزٹ پہلے اسی طرف سے نکلتے تھے لیکن اب جو راستہ نکلے گا وہ وہی سے جہاں سے ہم آئے ہیں یعنی کہ گمبت خزرہ کے سامنے تھرٹی سیون یہ تھا تھرٹی نائن نمبر انٹر ہم تھرٹی سیون سے ہوئے تھے ہم تھرٹی سیون سے ہوئے تھے ہم تھرٹی اسگاہ نے انسا دیارا ہے ہم syتر یہ اے سارجی منزرا جائے گا یہ آئے ہیں جی ہم وہاں سے جب انٹر ہوئے تھے تو ادھر 37 سا انٹر ہوئے تھے ادھر آئے ہیں چلیں جی الحمدللہ یہ ہے جی وہ مین جگہ جہاں پر سنہری جالیاں ہے اور مرد حضرات سلام پیش کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ چلیں جی اب واپس سوئے تو آپ نے دیکھا جی کہ الحمدللہ میری زیارت ہو گئی ہے پرمیٹ کے ساتھ ہو گئی ہے کافی سارے لوگ سکرین شارٹس کے تھو بھی جاتے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ جن کا بلاوہ ہوتا ہے ان کا سکرین شارٹ پر بھی جانے دیتے ہیں اور جن کا بلاوہ نہیں ہوتا وہ پرمیٹ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے ہیں میں آپ سے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ میری ماما گئی تھی ان کے پاس کوئی پرمیٹ کچھ نہیں تھا وہ صرف ایسے ہی لائن میں کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے جو خواتین تھی ان کے پاس پرمیٹ تھا لیکن ان کو نہیں جانے دیا اور میری ماما آگے تھی اور ان کو جانے دیا تو اصل بات ہے جی بلاوے کی دعا کی نیت کی اگر آپ نے دل میں نیت کر لی کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے اور آپ کا بلاوہ آئے گا انشاءاللہ کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پرمیٹ ہوتا ہے رات میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آج تو ریاض الجنہ نہیں کھل رہا صبح آج ہے اور صبح ان کی فلائٹ ہوتی ہے سب بات بلاوے کی ہے حاضری کی ہے لیکن حاضری ہوگی اگر آپ دل سے مانگیں گے انشاءاللہ آئی ہوپ یہ پورا پروسس جو ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور آپ یہاں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو پلیز مجھے میرے پیرنٹس میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے پی امانے لئے